گنہ اس لئے سرپرس لگایا گیا تاکہ ہم نے پانچ سو روپے گنے کا ریٹ دیا حکومت نے ایک سو چالیس روپے فی کلو قیمت مقرر کی چینی کی اور بڑے سٹوروں پر ایک سو ساٹھ روپے کلو کی چینی کے حساب سے فرکت کی جا رہی ہے پانچ لاکھ ٹن چینی برامت کی اجازت پہلے ہی دی چکے ہیں اور پچیس روپے ٹیکس کے علاوہ یعنی پاکستان میں چینی وافر زخار موجود ہیں اور پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جس میں سستی چینی جبکہ ہو سکتا ہے کہ گنے کی قیمت بھی چار سو روپے سے اوپر کی ہو اور گندم کے حوالے سے حکومت نے کافی زیادہ سختی کر دیا ہے مارکٹ اس ٹائم پھر سے مضبوط ہے لیکن دباؤ کا بھی شکار ہے سب سے زیادہ جو ریکارڈ کیمتیں ہیں وہ کراچی مارکٹ اور راول فنڈی اسلام آباد کی ہیں تین ہزار پچاس روپے جبکہ کراچی مارکٹ سات ہزار آٹھ سو پے تک اس ٹائم ہنجی کا برپور سیزن شروع ہو چکا ہے حکومت بھی جلد ہی اپنا کوٹا ریلیز کرے گی اگر کوٹا ریلیز بھی کرے گی گندم کا تو ہو سکتا ہے کہ تین ہزار تک امکانات بن جائیں کیونکہ حکومت کے پاس جو 20 لاکھ ٹرم گندم موجود ہے زیادہ دیر تک ذکیرہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ گندم کا خراب ہونے کا خدشہ ہے اور کچھ خراب بھی ہو چکی ہوگی شام ٹائم بھی مارکٹ میں دیکھا جائے تو ریٹ میں کافی زیادہ مختلف غلہ مڈیوں میں اوپن مارکٹوں میں سوڈیٹس اور ریٹ آپ بھی ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹوں امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سنگے جو دو چینل پر رہا ہے وہ چینل کو لائیں سسکرائب کر لیں تو لائک کر دیں اس ٹائم پنجاب بار میں موجود کا سیزن اپنے آروج کی طرف جا رہا ہے کل بھی مارکٹ آرہ والا غلہ مڈی میں 15.09.43.44 روپے تک اچھا مال یعنی ہاتھ والا سیل ہوا اور آج بھی دیکھا جائے تو مارکٹ مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے ریٹ اس ٹائم پینتیسو سے لے کر بہتالیسو ترتالیسو روپے تک بن چکی ہے مارکٹ کی پوزیشن پندرہ زیرو نو سولہ بنویں اٹھارہ سنتالی جیسا کہ ہائیبریڈ اقسام ابھی بھی مارکٹ اٹھارہ سو سے لے کر ساڑھ سو اور پچیسو کے درمیان کینات مونجی کا بھی سلسلہ جلد ہی شروع ہو جائے گا ایک دو روز میں مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے گی نئی مونجی مکعی کی بات کریں تو اس ٹائم گھی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے جبکہ مکعی کی قیمتیں بھی باتیسو تیتیسو روپے تک ٹاپ ریٹ اور ایوریج ریٹ اٹھائیسو سے تین ہزار باتیسو بڑے جمپ کا انتظار ہے انشاءالہ آنے والے دنوں میں مارکٹ مزید تیز سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو اس ٹائم مارکٹ میں پھر سے تیزی بن چکی ہے سات ہزار چار سو سے سات ہزار پانسو روپے تک اچھے ریٹ جبکہ ایوریج ریٹ پینٹ سو سے سات ہزار بہتر سو روپے تل کی مارکٹ میں بھی کچھ تھوڑی بہتی ڈمانڈ بنی ہے ابھی دیکھا جائے تو مارکٹ گیارہ ہزار سے لے کر تیرہ ہزار پانسو روپے تک فی مان اور کچھ چودہ ہزار پہ تک بھی سیل ہو چکے ہیں اچھے کوارٹی کے تل یہ تھے پنجاب کے مفتلی غلہ مڈیوں کے ایوریج ریٹ جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ ساتھ پنجاب کے مفتلی غلہ مڈیوں سے تدرین اپ ڈیٹس آپ ہم ساتھ شیئر کی جائے گی